سیلیکشن کا پروسس جاری ہے اس میں سیلیکشن کے میٹی سے ہماری بات چیز بھی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے ٹیم مینیمنٹ ہے ان سے بھی ہم نے کنسلٹیشن کی ہے تو پندرہ جنوری فرائیڈے کو کراچی میں انشاءاللہ ہم جو ٹیس سکارڈ ہے پہلے ہم اس کو آناؤنس کریں گے بیس رکنی وہ سکارڈ ہوگا جو کہ ببل کا حصہ ہوگا اور اس کے بعد اس میں سے جب میچ کلوزر آئے گا ٹیس میچ ہمارا تو اس میں پھر سولان لڑکے پک کر کے وہ ٹیم مینیمنٹ کو دیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے کوچ ہے اور ہماری جو کیپٹن ہے وہ ان کی رضابندی سے جو پلئنگ الیون بنے گی تو فرائیڈے کو بیس رکنی جو ٹیم ہے اس کو اعلان کریں گے کراچی میں پہ ہماری میٹنگز کچھ ہو بھی چکی ہیں سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہماری ریجنل ہیڈز ہیں ہماری نیشنل سیلیکٹرز بھی ہیں تو اس کا پروسیس سے ہم نے ایسے کیا تھا کہ ہم نے ریویو کیا ہمارا جو پرفارمشیز تھی ہماری نیوزیلینڈ کے انتر وہ اسیس کی ہم نے سیریز اس کے بعد جو ہمارے دومیسٹک رکیٹ میں جو پرفارمرز تھے ان کے اوپر ہماری بحث ہوئی کہ کون سے لڑکے ایسے ہیں کہ جن کو پنسٹر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر جب ٹیم واپس آئی تو مصبا سے اور بابر سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کے بھی رائے ہم نے لی ان کے بھی جو آئیڈیاز تھے تو ایٹ وزا لونگ پروسیس جس میں ابھی بھی جو فائنل میٹنگ ہونی ہے وہ کراچی ٹیم اناؤنس کرنے سے پہلے ہماری جو ہمارے سیلیکٹرز ہیں ہمارے ریجنل ہیڈز ہیں ان سے بات ہوگی تو اس سارا پروسیس ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو بیس لڑکے اناؤنس ہوں گے اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے ٹیم کی جو بھی کمبینیشن ان کو چاہیے جس طرح ٹائپ کے بھی پلیئر چاہیے تو ساری سوالت ہم نے دینے کو ان کو کوشش کی ہے اس کے بعد ٹیسٹ میچ جب نزدیک آئے گا تو اس میں سولان لڑکے جو پک ہونے ہیں ٹیسٹ میچ کے لیے فرز ٹیسٹ میچ وہ بھی سیلیکشن کمیٹی اور چیف سیلیکٹر نام ملکے وہ ٹیم ٹیم مانیمنٹ کے دیں گے اور اس کے بعد وہ ان کا کام ہے آگے کہ اس میں سے بیس چپے پلیئنگ الیون ہے وہ کھلانا اس میں امپورٹن رول ہے کپٹن کا پلیئنگ الیون میں اور ڈیفنیٹلی اس میں مصبال حق بھی ساتھ ہوں گے تو یہ دونوں کا اس پہ وہ سوچیں گے کنیشن دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ کیسی بنتی ہیں اس کے بعد اپوزیشن کو بھی اسیس کریں گے تو جب سولام اناس کر دیں گے تو دن اٹھو بی اوپورٹن اور کوش کہ وہ پلیئنگ الیون کو ان سے بناتے ہیں یہاں بھی ایمپورٹن میٹنگ کہ ای تنک کہ اس کی ضرورتی ہے ہم اسے چیز پر کام کر رہے تھے دیکھیں اگر آپ سیلیکشن کے پروسس سے دیکھتے ہیں پوینٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو کافی اس میں چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر این ایچ پی سی آ جاتی ہے پاکستان شاہینز آ جاتی ہے اس کے بعد جو پاکستان ٹیم کی مانیجمنٹ ہے تو آئی تھوڑ کہ ایٹو بی ایٹ آئیڈیا کہ وی آل سیٹ تگیدر وی شیر در ڈیفرنٹ آئیڈیا کہ ہاو ٹو موو فوروڈ سپیشلی جو فوکس میرے آئیس میٹنگ کے اوپر تھا وہ تھا پلیئڈ ڈیویلومنٹ کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی ایک ٹائم کنفیوجن آتی تھی کہ جو پلیئڈ ڈیویلومنٹ ہے آئیدر وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ سکارڈ کے ساتھ کی جائے یا پھر یہاں پہ این ایچ پی سی کے ساتھ کی جائے یا پھر ان کو دومیسٹک رکیٹ پہ کی جائے تو ابھی اس پہ پر یہ ہمارے ہمارے ریجنل کوچیز ہیں ان سے بھی میں نے بات کی تھی اس میٹنگ سے پہلے تو وی آر آنہ سیم پیج کہ ہم اس کا ایک پروسس بنانے جا رہے ہیں کہ جو گیم ڈیویلومنٹ ہے جو پلیئڈ ڈیویلومنٹ ہے وہ ایک چلی ہونی کہاں پہ ہیں تو آئی ٹھنگ این ایچ پی سی میں جس طرح کے ہمارے کوچیز آگے ہیں جو سیٹ اپ ہمارا بن گیا ہے جس طرح کی فیسلیٹیز یہاں پہ موجود ہیں تو یہ پریٹی مچ ہون دی سیم پیج کہ آپ سے جو بھی ڈیویلومنٹ کا کام ہونا ہے یا وہ دومیسٹک رکیٹ میں ہونا ہے آپ کی فرس کلاس رکیٹ میں ہونا ہے یا پھر این ایچ پی سی پہ ہوگا ہے پاکستان ٹیم ابھی واپس آئی ہے نیوزرین کے ٹور سے اور کافی ٹاف ٹور رہا ہے ہمیشہ وہاں پہ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پاکستان ٹیم نے سٹکل پاس میں بھی کیا ہے اس دفعہ بھی پرفارمس اتنی اچھی نہیں رہی ہے تو تھوڑا سا انڈر پریشر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم اور ہمارے پہ بھی تھوڑا سا وہ پریشر ہے لیکن ایٹس ای بلیسنگ کے اگلی سیریز ہماری ہوم سیریز ہے نو مینز ایسی سیریز ٹاپ کی ٹیم ہے ساتھ افریکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بٹ وی ایری کانفیدنٹ کہ ہوم سیریز ہے اور بڑے سے بعد ایک بڑی سیریز پاکستان کے اندر ہو جاری ہے تو اس کا جو ہوم کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اپنے سوائل پر کھیلنے کا ڈیفینیٹلی ہم اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور کچھ چیزوں کی جو کمی ہمیں نیوزرینڈ کے نظر آئی تھی تو ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساتھ افریکہ میں ایک اچھا کمبینیشن بنائے اچھے کرکٹ کھیلیں اور اس کے بعد یہ سیریز جتنی کی کوشش کریں